حضرت علامہ مفتی محمد قاسم مشوری مطابق ارنان سو چھانوے اسوی بروس عمر سہری وقت تھی پان بلند پایا عالم فازل فکیہ خطیب بزرکتی گزرے واہے علامہ صاحب ابتدا میں قرآن پاک ناظران پہنجے والدہ مطرمان وٹاں پڑے ہو جہ کا نہایت آبیدہ زاہدہ این قرآن مجید جی آمیلا ہوئی جے خان پوئے یارہ سالنجی عمر میں عربی این فارسی جا کتاب ابو الفیض مولانا مفتی غلام عمر جتوئی وٹاں پڑی مدرسہ دار الفیض گوٹ سونو جتوئی تحصیل ڈوکری زلہ لارکانو ماں فارگل تحصیل تھیا فارگل تحصیل تینخان اگ تیرہ سو ستری عجری مطابق ارنان سو انوی اسوی میں پنج خاندان جے ایک نیک اینسال شخص جناب اللہ بکش مشوری جے دختر نیک اخترسان درگاہ مشوری شریف تے نکاہ کہو اہلیا مطرمان نیک سالیں اینسو مسلاہ جی پابند ہوئی سندن وفات چھوی مورم الحرام چوڑا سو ستری عجری مطابق با اکٹومبر انیسو چھاسی سوی تے تھی علامہ مشوری صاحب پنج استاد مکرم جے حکم وحر شاد سان تیرہ سو چالی عجری مطابق انیسو اکوئی اسوی تے آستانہ آلیا قاسمیاں درگاہ آلیا حضرت مشوری میں مدرسہ جامعہ عربیہ قاسم العلوم دارالفتہ شرعی قائم کہو ان مدر سے سندھ اندر وڈا وڈا عالم مفتی پیدا کیا ہن سندھ کان سوائے ایران ایراک اربستان کشمیر پنجاب خائل کترائی شاگرد کشا علاقہ دے حضرت علامہ صاحب جی نظر فیض کھا مستفیز تھی داریا سندھن اسلامی تحریرن جادو بیان تقریرن جے اثر ایٹ کافی مانن انسانی جے دائرے میں دا کلتیا قدرت سندھن کلم میں بے پناہ روانی مقبول یا جو راز رکھے ہو علامہ مشوری صاحب کتب الاکتاب شمس العارفین عارف باللہ حضرت خواجہ سید محمد امام الدین شاہ راشدی قدس سرال اقدس جے حد مبارک تے بیت کرے خرقہ خلافت حاصل گیا ہوں سندھن مرید ود تعداد میں سندھکان علاوہ بین ملکن میں بے موجود آئیں وٹن ودو کتب کھانو ہو جے کو عجبے موجود آئے جہ میں سمنجی تعداد میں رگو کلمی کتاب موجود آئیں حضرت علامہ مشوری صاحب پنجی مصروفیات جڑوک دینی درس شری فتوہوں جاری کرن مسائل تحروریوں این آم فیصلن لائے جدہ جدہ دین این ٹائم مقرر کیا ہوا علامہ صاحب جنجو خلافت تحریک این تحریک پاکستان میں خاص سو رہوائے پان انجمن اسلام صدی کی لارکان جار صدر بھی تھی رہا ہوا سائے بے تصانیف بے ہوا سندھن سورت سونی نورانی پرکشش ہوئی قد جا قداور سادہ تب خوش مزاج ہوا وڈائی این شورت پسندی کھان گھنوں پرے ہوندہ ہوا پان موقق تصنیف و جنسان گھد بہترین مولم پنھ ہوا علم تفسیر علم حدیث فکہ اصول فکہ علم مانی این منطق تے خین عبور حاصل ہوئیو رب کریم خین فتوہ نوی سی تقریر این تصنیف میں وڈی مہارت اتا گئی ہوئی سندھن پوری زندگی خلق خدا جی علمی فکری روحانی این باطنی تربیت کندے گزری اللہ جے دین جی تروی این تبلیغ علم پن این پناہ انسان محبوب مشگول ہوئیو پان مادرزاد ولی اللہ بہوا این صاحب کشف کرامت بہوا علم فضل جو ہی چمکندر آفتاب چورے انوے سال علمی خدمتوں سر انجام نیندے بلاخر یکم رمضان المبارک چودہ سو دہ اجری مطابق اٹھاوی مارچ اونی سو نوے اسوی اربانی سیری جے وقت پنجھے خال کے حقیسی حقیقی ساملیو درگاہ آلیا مشوری شریف میں سندھن روزہ شریف مر جائے خلائق آئے موسیقی